یہ ضرورت ہے ملا کے پیش کیا جناب اور دیر سے پانی مانگ رہے تھے یہ پانی دیجئے نوش فرمائی ہے اب اس چمچ والے پانی کو وہ پیاسا دیکھے کہتا ہے میں نے پینے کا مانگا تھا آپ چمچ کا پانی لگ دیں فرمانے لگا نہیں نہیں آپ پینے پہ یوز کیجئے یہ بہترین مٹکی کا تھیلڈا پانی ہے اب یہ بس لائے وہ مائجون کا پیاسا چمچ کے پانی سپنی پیاس بجا سکتا ہے اجمیر والو بولو تو صحیح نہیں ہو جائے سکتا ہے ایک شخص کو غسل کی ضرورت پڑی مجھے غسل کرنا ایک شخص دولا ہوا گیا پیس پوزل کے گلاس کے اندر میں ترین پانی لے کر کے آیا مطرم پانی لیں گئے اور پانی کو دکھے کہتا ہے ارے بھائی مجھے غسل کی حاجت ہے مجھے تو غسل کرنا ہے جہاں آپ غسل میں ہی اُس کیجئے اب یہ تھنڈ دین سے بتاؤ اجمیر والو اس کی غسل کی حاجت اس ڈیسپوزل کے گلاس سے پوری ہو جائے گی ارے بولو تو صحیح نہیں ہو سکتی چمچ کے پانی سے پیاسر کی پیاس نہیں بجھ سکتی اور ڈیسپوزل کے گلاس سے غسل والی کے حاجت پوری نہیں ہو سکتی تھنڈ دل پر ہاتھ رکھو کہ جو آج میرے پاس میں ایمان ہے یہ ایمان حکمہ پر کھڑا نہیں کر رہا دنیا کے مسائل نہیں بنا رہا دنیا کی طاقتوں کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہا دنیا کی جس تجو میں میری مدد نہیں کر رہا آنے والی گھاٹیاں اللہ کی قسم اس سے کہ گناہ زیادہ سخت ہوگی وہاں پر یہ قلمہ ہمارے لئے کیا کام دے رہا منصرات کی گھانٹی آئے گی کرامن کاتلیل کی گھانٹی آئے گی یہ کرامن کاتلیل کی منکر نکر کی گھانٹی آئے گی قبر کا منظر سامنے آ جائے گا اسی طریقے سے میدان محشر کا منظر سامنے ہوگا اندر گلالاؤ کہ میرا نفس میرا دل اس وقت میں کہاں کیا کام دے گا میرا ایمان کیا کام دے گا اس لیے فرمایا کہ وہ صحابہ نے اندر کا ایمان بنایا تھا ایک صحابی رسول مزید میں آئے دیکھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پہلی رکھا اس اندر سجدے میں چلے گئی تو سجدے میں جماعت کو دیکھا چیخ نکل گئی رو پڑے اور فرمایا کہ میری زندگی میں ایمان لانے کے بعد سے آج تک کی سر سے پہلی نمازیں جو میری تک بھی رولہ پوت ہوئی ہے روتے رہے نماز پرتے رہے اب وہ وقت گھبرا گئے کہ گھر میں کوئی آفت آ چکی ہے یہ نماز میں بھی ہچکے داندے کیوں ہو رہا ہے نماز مکمل ورمائی یہ صحابی اپنے چھوٹی لی رکھات کے لیے کھلا ہوا ہچکے داند رہا ہے اور رو رہا ہے اور نماز پرت رہا ہے نماز سے سلام پیرا نماز سے فارغ ہوئے اب وہ وقت سجدیہ رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لے گئے بھائی کیا بات ہے خیریت تو ہے فرما بلے گئے ہاں خیریت ہے جب سے منہ کلمہ پر آئے آج تک میری تک بھی رولہ فوت نہیں ہوئی آج میری تک بھی رولہ چھوٹ چکی میری رکھات نکل دی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی ابو وقت تاجر تھے دورمانے لگے خاموش ہو جاؤں روئے مت روئے مت صبر کر کیا تو اس بات کے پر راضے ہیں کہ یہ ابو وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے نماز پرنے والا یا وہ وقت رہے تک بھی رولہ سے نماز پڑی ہے میں حضور کا دوست بھی ہوں کیا تو اس بات کے پر راضی ہے کہ میری نماز میں حضور کے پیچھے پڑی ہے یہ اور اس کا عجر میں تجھے عطا کر دوں تو اپنی چھوٹی نیرکات والی نماز کو اور تیرے اس رونے کے اوپر اللہ نے جو تجھے عجر دیا ہے یہ مجھے عطا کر دے وہ صحابی کہنے لگے نصفت جوڑ جائے گی جوڑ جوڑ جائے گی